اس وقت آپ کا علاقہ بلکہ آپ کا گاؤں بھی شاید پورا سلابی صورتحال میں ہی گھرا ہوا ہے سیچویشن کیا ہے اس وقت لوگوں کی اور جو ریسکیو کا عمل ہے آپ حکومت میں تو نہیں ہے لیکن بہرحال آپ بات کر سکتے ہیں چیزوں میں لیکن یہ ایک بدرتی آفت ہے اور اس میں جو لوگوں کا کون کا کاشتگاروں کا اور ذمہ داروں کا جنہوں نے جن کی فصلات تھیں ان کا جو نقصان کا اگر ہم تخمینہ لگائیں تو وہ تو بے انتہا نقصان ہوا ہے جس کا تو میں سمجھا ہوں کہ کوئی مدعویٰ نہیں کیا جا سکتا جہاں تک لوگ جو اپنے اپنے باہم کو چھوٹے چھوٹے وہ جہات میں پھنسے ہوئے تھے دریائی علاقے میں ان کو ریسکیو کرنے کا معاملہ ہے اس میں میں سمجھا ہوں کہ انتظامیاں کی طرف سے کوئی کتا ہی نہیں ہوئی اور جس جن سے یہ سلاب کا چلسلا چل رہا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ یہ زیادہ سے زیادہ ہوتا گیا لیکن اب جو ہے نا ہیڈ سلمان کی کے علاقے میں سب پہلی کے نسبت جو اخراج ہے پانی کا وہ کل تک کی میرے پاس جو انفرمیشن ہے وہ ایک لاکھ اکانوے ہزار سے اب وہ ایک لاکھ کھتیس ہزار تک آئی ہے نیچے تو لہٰذا اب پانی جو پہلے سے کم ہو رہا ہے مگر جو لوگوں کا فصلوں کا جانوروں کا نقصان ہوا ہے وہ بے انتہا نقصان ہوا ہے لوگوں کی انویسمنٹ گئی لوگوں کی فصل تباہ ہوگی اس کا تخمینہ لگانا تو نمکن ہے مگر جہاں تک انتظامیاں کا تعلق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے جس طرح سے پچھلے سال سلاب اس علاقے میں نہیں آیا باقی علاقوں میں جس طرح ایک نیشنل کاؤز پوری کوشش کی گئی تھی اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں اس علاقے میں بھی ویسا ہی ایک ریلیف کا کام شروع ہونا چاہے جو پچھلے بار وزیراعظم خود بھی کر رہے تھے مختلف صوبوں میں جا کے یہاں پر اب کتنا ضرورت ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک لوگوں کی جو پہالی ہے اپنے اپنے علاقے میں اس کے لیے حکومت کو جو کر رہا جات ہیں ان میں سہولت دی جانے چاہیے لوگوں کو آئیتہ فصلات کے لیے جو مالی انداد دی جانے چاہیے لوگوں کو ان کے سامیر کے لیے بھی حوصلہ حضائی کی جانے چاہیے مگر اب تک جہاں تک انتظار لکھے وہ میں سمجھتا ہوں ریسکیو کا کام تو جب میں سب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بہتر ہو گیا لیکن اب ریہیبیلیٹیشن کا ریلیف کا کام جو ہے وہ اگلا مرحلہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے